بسم اللہ الرحمن الرحیم درودِ تنجینا بار بار یہ بات کہی گئی ہے بہت عظیم و شان تحفہ ہے امت کے لئے دروشیف کے جو سغے ہیں دروشیف کے جو بھی الگ الگ چکے سغے ہیں ان سغوں میں جہاں ہم درودِ امی کی بات کرتے ہیں اس کا جواب ہی نہیں ہے کوئی درودِ امی کا جواب ہی نہیں ہے وہیں ہم آج کل جیسا کہ بات کر رہے ہیں درودِ تنجینا سے مطالعہ درودِ تنجینا بھی ایک ایسی لا جواب شہ ہے ایک لا ایسی لا جواب چیز ہے بلکہ دوسرے الفاظ میں کہیے کہ ایسا لا جواب توفہ ہے امت کے لئے کہ میں تو یہ مشورہ دوں گا بطور خاص درودِ امی پڑھنے والوں کو مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کسی ایسی حاجت کوئی ایسی حاجت آپ کو درپیش ہے خدا نخواستہ جو ابھی تک آپ کے حل نہیں ہوئی ہے تو آپ درودِ امی کے ساتھ ساتھ درودِ تنجینا سے بھی کام لیجئے پہلے تو انشاءاللہ درودِ امی کے بعد لوگوں کو ضرورت پڑھتی نہیں ہے بہت سارے عملیات کی طرف جانے کی بلکہ میں تو دیکھتا ہوں میں خود اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں کہ عملیات والے خود چھوڑ چھاڑ کر عملیات کو چھوڑ چھاڑ کر اس کو خدا حافظ کہہ کے اور درودِ شریف میں لگ جاتے ہیں اور پھر وہ پاتے ہیں الحمدللہ جو زندگی بھر کے عملیات میں نہیں پایا یہ بات تو بالکل پکی ہے اس میں کوئی شک و تردد نہیں ہے جو پوری زندگی کے عملیات میں نہیں پایا ہوتا وہ درودِ امی میں پاتا ہے بندہ ہے بلکہ اگر یوں کہا جائے متلقا کہ وہ درود شریف میں اس سے زیادہ پا لیتا ہے پھر کوئی بھی سیقہ آپ نے پڑھا ہوتا ہے تو یہ بات ہرگز بھی ہرگز بھی بیجا نہیں ہے اور درودِ امی میں تو پھر کیا ہی کہیے اگر آپ درودِ امی پڑھتے ہیں اور پھر بھی کسی اگر حاجت میں فسے ہوئے ہیں کوئی حاجت آپ قدر پیش ہیں تو پھر میں آپ کو درودِ سنجینہ کا مشورہ دیتا ہوں درودِ سنجینہ سے مطالق ایک صاحبہ ہے فائزہ صغیر صاحبہ انہوں نے ایک کمنٹ میں مجھے لکھا تھا شاید پرسوں لکھا تھا کہ ان کے محلے میں کوئی شخص تھا کوئی جوان لڑکا تھا کوئی لڑکا تھا اس کی جسم میں کینسر کی جڑے پھیل گئی تھیں اللہ حفاظت رکھے ہم سب کو اور ساری امت کو محفوظ رکھے اللہ کہتے ہیں کہ کینسر کی جڑے اور اس لڑکے کے جسم میں پھیل گئی تھیں کیسا محلق مرض ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ ساری امت کو مجھے بھی آپ کو بھی سب کو محفوظ رکھے کہتے ہیں کہ ان کے گھر والوں نے یہ کیا کہ گلی محلے کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں ہفتے میں ایک مرتبہ وہ اس عمل کو کرتے تھے اور سب لوگ مل کر درودہ تنجیرہ پڑتے تھے اور اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے تھے اب وہ کتنا ہو جاتا ہوگا ہزار ہو جاتا ہوگا زیادہ ہو جاتا ہوگا کم رہ جاتا ہوگا نہیں مالو اب گلی محلے کے کتنے لوگ جمع ہو پاتے ہوں گے چلیے ہم نے مانا کہ ہزار بھی ہو جاتا ہوگا تو ہر ہفتے ہفتے میں ایک دن یہ کرتے تھے کہتے ہیں اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکا الحمدللہ مکمل طور پر شفایافتہ ہو گیا مکمل شفا اس کو مل گئی مکمل شفایاب ہو گیا کیسا محلق مرض اور کیسی شفا کیسا لطف اور کیسی اللہ کی طرف سے عطا اور حلدی لگی نفٹ کری اگر یہ ڈاکٹروں کے پیچھے جاتے تو ڈاکٹر مکان بکوا دیتے اور آملوں کے پیچھے چلے جاتے گلتی سے تو وہ ان کے بھی اببہ ہو سکتے تھے کوئی روحانی آمل مل جائے تو پھر بات الگ ہوتی ہے دیکھو میں روحانی آملوں کے بہت قدر کرتا ہوں اگر میں کوئی آملوں کے لئے کوئی بات کہتا ہوں تو روحانی آملوں کے لئے کچھ بھی نہیں کہتا تھا میں ان کا احترام کرتا ہوں یہ جو خواہن خواہنے ایسے لوگ ہیں ان کے بعد ہوتا ہوتا کچھ نہیں ہیں وہ بس لوٹن و لاٹ مچہ رکھی ہوتی ہے میں تو جب آملوں کی بات کرتا ہوں تو ان کو کہتا ہوں لیکن جو صحیح لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق کام کر رہے ہیں مرحبا صاحب ان کی ضرورت ہے امت کو ان کا احترام کیجئے اور ان سے افعاد اٹھا سکتے ہیں اٹھائیے تو اگر یہ عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور لوٹ خسوٹ والوں کے پاس چلے جاتے ہیں وہ لوٹ خسوٹ والے جن کے وہ ہوتا بھی کچھ نہیں اور چھوڑتے بھی کچھ نہیں آپ کو تو پھر تو وہ ننگا ہی کر دیتے ہیں مکان بکوا دیتے آپ کے کیا کیا لے لیتے آپ سے آپ کا مریض جی ہو مروک اس کی انہیں کوئی کیا ہے ان کی جیب تو ہوئی گئی سہت لیکن فضل خدا سے درود تنجیرہ پڑھا اور الحمدللہ وہ لڑکا ٹھیک ہو گیا اس کے لئے ایک اور عجیب و غریب مشاہدہ ایک صاحب ادھر سے کہیں جا کر کہیں سے جا کر یوکے میں شفٹ ہوئے اور انہوں نے وہاں ایک خاتون سے نگاہ کر لیا اب شاید شاید کوئی بچہ بچہ بھی ہوا ان کو اب جو ان کی جو وہاں رہنے کی جو اجازت نامہ تھا اقامہ جس کو کہیے اس کی مدد ختم ہو گئی وہاں کی گورنمنٹ نے ان کو بھیج دیا اب ان کی محترمانے ان کی جو وہاں کی مقامی بیوی تھیں انہوں نے اس کے لئے گزارش بھی کی لیکن وہ گزارش بھی رد ہو گئی اب ان صاحب کو اپنے ملک آنا پڑا لیکن اب کیا ہوا بیوی اور بچہ وہاں شوہر یہاں اور انتظامیاں آنے نہیں دے رہے ہیں کہتے ہیں انہوں نے درود تنچی نہ پڑھا اور اللہ کی حکم سے ایک ہی دن پڑھا ایک ہی دن میں وہ رکاوٹ جو جو بھی تھی جو بھی ان کا مسئلہ تھا الحمدللہ وہ ایک ہی دن میں حل ہو گیا اور یہ واپس پھر واپس یوکے چلے گئے اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بیوی کے ساتھ انہوں نے پھر گزارا ہے نا کمال کی چیز ایک بزرگ کا لکھا ہے غالباً مولانا احتشام الحسن صاحب ان کا لکھا ہے کہتے ہیں کہ وہ عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے اور قصر سے درود تنجینا پڑھتے تھے اور ان کے محبوب عامال میں درود تنجینا تھا بہت علا اللہ کی قدرت جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت میں کوئی دوسرے ایک اور بزرگ تھے تو انہوں نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کیسی گزری تو بتاتے ہیں کہ میرا شمار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قصر سے درود شریف پڑھنے اور درود بھیجنے والوں میں ہو گئے آپ اب مجھے بتائیے اور کیا چاہیے قصر سے درود بھیجنے والوں میں شمار ہو جائے اب کوئی شک ہے آپ کو اپنی کامیاب ہو جانے میں آپ کامیاب ہو گئے اس میں کوئی شک ہے آپ کو بے شک آپ کامیاب ہو گئے جس کا شمار اس میں ہو جائے کہ کون ہے نبی والا صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے درود والا سلام والا کون ہے عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچہ کرنے والا کون ہے عاشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اس کے کام بن جانے میں اس کی نجات میں اس کی مغفرت میں اس کی جنت میں کوئی شک ہے کیا اب تو کوئی شک نہیں ہے اس لئے میں آپ سے بھی کہتا ہوں درود شریف آپ جو بھی سیغہ پڑھتے ہیں بطور خاص تو ہم درود امی کی بات کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسرے سیغہ پڑھتے ہیں کوئی بات نہیں وہ بھی بہرحال درود و سلام ہے تو ہے اگر آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو پڑھئے 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 اور پڑھئے زیادہ سے زیادہ پڑھئے یفصوی میں پڑھئے استعمائیت میں پڑھئے انفرادیت میں پڑھئے سب کے ساتھ میں پڑھئے اکیلے میں پڑھئے مجموع میں پڑھئے خاموشی سے پڑھئے پکار پکار کر پڑھئے اور درود شریف کی تبلیغ بھی کیجئے درود شریف کی تبلیغ بھی کیجئے درود شریف کی مبلغ بھی بنیے مجھے بتائیے گا میں نے کل جو کہا تھا کہ درود شریف کی مبلغ بننا ہے اس پر آپ نے کیا عمل کیا کتنے لوگوں کو آپ نے درود شریف کا پیغام بھیجا کتنے لوگوں کو آپ نے درود شریف کی دعوت دی یعنی میں جاننا چاہتا ہوں آپ نے ہماری بات پر عمل کرتے ہوئے دروشیف کی تبلیغ میں کتنا اپنا حصہ ڈالا ہے اور اگر نہیں ڈالا تو اب ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ دروشیف کی تبلیغ میں ہمارا حصہ ہوگا ہم دروشیف کی تبلیغ کریں گے امت تک پہنچائیں گے تاکہ امت نجات پا جائے امت کو نجات مل جائے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دروشیف کی تمام فیضان اور بارکات اور انوار اور اس کی دنیا اور آخرت کی جتنے بھی اس میں اللہ نے جو بھی جو بھی اس میں بلندیاں رکھی ہیں وہ سب کی سب اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ساری امت کو عطا فرمائے ضرور اور سلام بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کے علم کے بقدر ہمیشہ ہمیشہ اتنے ہمیشہ جس کی ہمیشہ کی کو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا اور ہر ہر لمحہ ہر ہر آن ہر کم سے کم وقت میں جس کی اقلیت کو یعنی جس وقت کی قلت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی